اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصم صحیح اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ جو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو آج کی ہماری ویڈیو اسٹرابیری کے فوائد اور نقصانات پر ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا جائے گا تو اس سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بھیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیئے گا دوستو لذیز کھٹا میٹا اسٹرابیری کے نام سے جانا جانے والا پھل آج کل مارکیٹ میں دستیاب ہے دل کی شکل اور لال رنگ کے اس پھل کے استعمال سے دل سمیت مجموع صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسٹرابیری کو صحت کی زمانت بھی کہا جاتا ہے اس کا استعمال میٹھی غزاؤں جیسے آئس کریم ملک شیک اور دیگر مشروبات کا ذائقہ بڑھانے کیلئے بھی کیا جاتا ہے اس کا روزانہ استعمال نہ صرف انسانی قوت کو بڑھاتا ہے بلکہ انسانی جسم کو مذہر صحت مادوں سے پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس میں موجود مختلف ایسیڈک خصوصیات اور فلیو نائٹز ملکر مضبوط انٹی آکسیڈٹ فرام کرتے ہیں جو کہ دل کے لیے مفید قرار دیے جاتے ہیں اسٹرابیری کا استعمال خراب کلسٹرول کو ختم کرتا ہے جو کہ شریعانوں میں خون کو کارا کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں دوستو اسٹرابیری ویٹیمن سی کے حصول کا ایک اچھا ذریعہ ہے انسانی جسم اس ویٹیمن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی وجہ سے اسے غذا کے ذریعے حاصل کرنا ضروری ہے یہ ویٹیمن جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے اس کا روزانہ استعمال انسان کو صحت مند بناتا ہے اور خون کی افضائش کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے خدشات کو بھی کم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابیری کا استعمال خواتین کے جسم میں نسوانی ہارمورز کی سطح کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں خواتین کے چہرے پر اضافی بالوں جیسی شکایات کا ختمہ ہوتا ہے یہ جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اسٹرابیری جگر کے لیے بھی بہت مفید ہے ہپیٹائٹس میں خالی پیٹ دو سے تین کا پروزانہ اسٹرابیری کا جوس پینہ جگر کو قوت دیتا ہے اس کے استعمال سے پھپڑوں کی نمی دور ہونے سے خوشککھانسی بھی دور ہو جاتی ہے اسٹرابیری کھانے سے نظر بھی واضح اور صاف ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کی ساتھا کو کم کر کے خون کو پتلا کرتی ہے اس کے بعد تھکن کو دور کرتی ہے فرط بخش احساس دلاتی ہے اور ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتی ہے اگر اسٹرابیری کو دئی کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو اس کے فوائد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اسٹرابیری میں موجود ویٹیمن سی ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری دئی سے کیلشیم کے انجزاب کو بڑھا دیتا ہے دئی پروبائیوٹکس سے بھرپور ہے جس سے آنٹوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور جب اسٹرابیری کے غزائی رشا کے ساتھ دئی ملتا ہے تو نظام حازمہ تیز ہو جاتا ہے جس سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اسٹرابیری میں کیلوریز کم اور پانی اور فائبر زیادہ ہوتے ہیں جبکہ دئی میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے پیٹ بھرے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور انسان زیادہ کھانے سے بچ جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ